جب تک یہ جیب میں رہے گا آپ کے آپ پیسے کو اٹریک کریں گے راشن بھی آ سکتا ہے سب کچھ آ سکتا ہے تو یہ ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں پین سے آپ نے کچھ لکھنے ہوں گے نمبرز تو میں لکھ کے بتا رہا ہوں مرد جو ہے اس کو جیب میں رکھ سکتے اپنے والٹ میں رکھ سکتے کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں چھوڑی سی چیز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں پیسوں کا پرابلم ہے کئی انویسمنٹ کی وہ پیسہ پھنس گیا ہے جابز نہیں ہیں یعنی رسک کی برکت نہیں ہے رسک میں برکت نہیں ہے رسک میں جو آنا چاہیے وہ نہیں آ پا رہا تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا کیا ایسی چیز بتاؤں ایسی چیز کروں گے جس سے شاید ہمارے بہت سارے گھروں کے پرابلم سالو ہو جائے پیسوں کے لیار سے پھسا ہوا پیسہ واپس آ جائے انویسمنٹ کیے وہ واپس دے دے کوئی پیسہ لے کی گئے آپ سے وہ واپس کر دے آپ کے اپنے پیسے جو کماتے ہیں آپ ملتے ہیں آپ کو اس میں برکت ہو جائے تو میں نے پھر ایک ٹیکنیک ڈھونڈی آپ نے فینک سوئی کا نام سنا ہوگا چائنیز ایک آرٹ ہے جس میں انرجی کو اٹریک کرنے کے مختلف طریقے اسی کے ساتھ ایک آرٹ ہے جو کہ اس سب کانٹیننٹ کا تھا ویت کے اندر ہے اس کے بارے میں اس کو واسط کو شاستر کہتے ہیں اور دونوں نیئرلی سیمیں ایک سیپ کچھ ڈیفرنس ہے اس کے اندر تو یہ ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں جو بڑی امیزنگ ہے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ اس ٹیکنیک سے آپ پیسے کو اٹریک کریں آپ کے پاس پیسہ آئے گا کئی سے بھی آئے گا پسا ہوا پیسہ آئے گا کسی کو دیا ہوا پیسہ آئے گا انویسٹمنٹ میں آپ کی بہتری ہو جائے گی اس طرح ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائے کیونکہ ملک کے حالات بہتر اس وقت ہوں گے جب عوام کے حالات بہتر ہوں گے آپ کے پاس جو خرید و فرق کرنے کی خاص طرح خریدنے کی جو لیمٹ ہے وہ بڑھ جائے اگر آپ کی آپ افورڈ کر سکے چیزیں کالیٹی آف لائف پہ کمپرومائز نہ کریں تو یہ ٹیکنیک بڑی کام گئے بڑی سمپل ٹیکنیک ہے کوئی بھی کر سکتا ہے برائے کرم یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا ہر کوئی پاکستانی یہ ٹیکنیک کرے اگر یہ ٹیکنیک کرتے ہیں تو دو تین مہینے کے اندر اللہ کرے گا اتنا کمال آئے گا کہ ہم سب حیران ہو جائیں گے اور پھر چاہے پیٹرول چار سو کا اگر پیسہ آ رہا ہے تو پھر چار سو کا پیٹرول بھی پوسیبل ہے نا مسئلہ تو یہ کہ انکم نہیں ہے اور یہ خراجات بڑھ گئے مہنگائی بڑھ گئے انکم بڑھ جائے تو پھر کل فرق نہیں بڑھ گا پاکستان سے باہر آپ جب جاتے ہیں میں دو مہینے پہلے امریکہ میں تھا تو وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ پانی کی بوتل جو میں نے لی تھی پینے کی چھوٹی والی آدھے لیٹر کی وہ پاکستانی بارہ سو روپے کی تھی پاکستانی بارہ سو روپے کی پانی کی بوتل بہت پیاس لگی تھی ایک جگہ میں تھا وہاں پہ آئیلنڈ تھا جہاں پہ ہماری شپ نے ڈاک کیا تھا تو ہم چند گھٹے آئیلنڈ پہ آئیلنڈ پہ ہم نے گزارے تو وہاں مجھے پیاس بہت لگی تھی تھوڑی سی گرمی تھی تو میں نے پانی کی بوتل گھری دی ایک ہزار دو سو روپے پاکستانی روپے اس کی آدھی لیٹر کی بوتل پانی مگر ظاہرے پیاس لگی تھی پینہ پڑا تو اگر انکم بڑھ جائے تو پھر ہمیں فکر نہیں ہے ہمارے بچوں کی سکول کی فیز بھی پے ہو سکتی ہے گھر کا قرائے بھی ہو سکتا ہے راشن بھی آ سکتا ہے سب کچھ آ سکتا ہے تو یہ ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی سیکرٹ ٹیکنیک ہے اور یہ ویت کے اندر موجود ہے کوک شاشتر میں موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ واسلو شاشتر میں موجود ہے اور فینگ سوی میں موجود ہے کرنا ہی ہوگا کہ آپ کو گرین رنگ کی ہرے رنگ کی ایک پین لینی ہوگی اور اس پین سے آپ نے کچھ لکھنے ہوں گے نمبرز تو میں لکھ کے بتا رہا ہوں پہلے لکھیں گے 808 اس کے بعد لکھیں گے 520 اس کے بعد لکھیں گے 741 یہ نمبر اس طرح لکھیں گے اس نمبر کے لکھنے کے بعد آپ نے پانچ الائچیاں لینی ہے دیکھیں میں نے الائچیاں لے کے رکھی ہے پانچ ان پانچ الائچی کو آپ نے اس کاغذ میں رکھنا ہے اور اس کو تیہ کر دینا ہے پوریہ بنا دینی ہے بڑا کاغذ لیجئے گا زیادہ ویتر ہے چھوٹا کاغذ ہے صرف دکھانے کے لئے تھا پوریہ بنانے کے بعد اس کے اوپر ربا بینڈ ڈال دیں یا کسی اور بڑے کاغذ میں ڈال دیں اس کو اب آپ نے خواتین اس کو اپنے پرس میں یا بیگ میں رکھے گی ٹھیک ہے ہینڈ بیک جو ہوتا اس میں رکھے گی اور مرد جو ہے اس کو جیب میں رکھ سکتے اپنے والٹ میں رکھ سکتے کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں چھوٹی سی چیز بس اس کو آپ نے رکھنا ہے چھ سات دن کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو نکال کر نیا بنا لیں اس کو جیب میں رکھے جب تک یہ جیب میں رہے گا آپ کے آپ پیسے کو اٹریک کریں گے آپ پیسے کو اٹریک کریں گے میری پوری خواہش ہے میری دعا ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کے حالات بہتر ہو کسی کے ہم محتاج نہ ہو کسی سے ہمیں بھیک نہیں مانگنی پڑے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ہر شخص کو وہ دے سکتا ہے پھر بھی کمی نہیں ہوگی دوسری چیزیں کی آت رکھئے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو برائے گرم آپ کے دل میں حسد نہیں آنا چاہیے اس کے لئے کیونکہ دینے والا ایک ہی ذات ہے اگر اللہ نے اس کو نواز آئے چاہے وہ اس نے غلط طریقے سے کمایا صحیح ہمارا اس سے کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے ہم تو کہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیا مجھے بھی دے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ٹیکنیک سے ہماری زندگی کے اندر جو ہماری روزی ہے اس میں برکت دے اضافہ کرے پاکستان پائن دبا جو ہماری پاکستان پائنDI